اچھا حذر بھئی ہم نے کل بھی جیسے ڈسکیشن کر رہے تھے ہماری کوشش ہے کہ ہم ٹاپک پہ ایسے میٹیریل پہ بات کریں جو کرکٹ کے فرنڈامنٹل کے حوالے سے ہو تاکہ لوگوں کی ویرنس ہو مسائل کے اوپر بات کریں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ چل رہا ہے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں ٹاپک یہ ہے کہ کس طرح موڈر ڈے کرکٹ اوپر گئی ہم نیچے رہے گے لیک کر گے اور یہ ایسی کرکٹ تھی جو ہماری سب سے بڑی جس تھی ٹی ٹونٹی تو پاکستان ہمیشہ ہی اچھا کھیلتا آیا بٹ ابھی یہ دو سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفرنس آتا جا رہا ہے ٹی میں ابھی آئی پی ایل میں جیسے دیکھا ڈائیسو رنز ہو رہے ہیں ہمارا پی ایسل میں بہت مشکل سے دو سو ہوئے ایک دو میچز میں اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہم ابھی انگلینڈ کے گیس بھی ہم نے دیکھا کہ ہم ایک سب چار ساٹھ کے درمیان پسے ہوئے ہیں اور وہ چیز بڑے رام سے ہو رہا ہے اس سب سے بڑی چیز جو ہے پاور ریٹنگ ہے اب یہ ہمارے پلیئر صرف فخر کے علاوہ آپ کو کوئی بھی ایسا بیٹر نہیں نظر آئے گا جو بڑے چکے لگاتا ہو یا تیز کھیلتا ہے جب چاہے گیم کو آرٹر کر سکے تو آپ یہ کیا ریزن سمجھتے ہیں کس طرح اس کو امپروف کیا جا سکتا ہے لیکن ایک جس طرح میں تھوڑا سا کرکٹ سے الگ مثال دینا چاہوں گا ہاکی کی مثال دوں گا جب ہم نے جب دنیا ایوالف کر رہی تھی نئے نئے روز کے حساب سے اپنی ٹیکنیکز ڈیویلپ کر رہی تھی ہم اسی چیز میں فسے رہے کہ ہم جس طرح پہلے کرتے تھے اسی طرح ہی کریں گے تو جیسے جیسے لوگ دوسری دنیا جاتی نا آپ کو اس دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اگر آپ اہیڈ نہیں چل رہے تو اٹلیست ساتھ ضرور چلیں تو ہم نے اپنی کرکٹ کو بھی تھوڑا سا اسی طرح ہی رکھا ہوا ہے جس طرح سے ہمارا کوئی بابراعظم نکل آئے گا کوئی وہ نکل آئے گا تو ہم پرفارم کر لیں گے اس طرح تو ہوتا رہے گا لیکن جب آپ کنسسٹینسی کی بات کرتے ہیں یا دنیا سے میچ کرنے کی بات کرتے ہیں جب آپ ٹی ٹوینٹی کرکٹ جو ہماری سٹرنگ تھی اس کی اگر بات کریں تو اس ٹائم پر ون سیسٹی ون سیونٹی بہت بڑا ٹوٹل ہوتا تھا اور اس کے اوپر ہماری باولنگ تگڑی ہوتی تھی تو ہماری سٹرنگ تھی لیکن جب دنیا نے اس کو کر لیا ٹو ٹین ٹو 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 بنا لیا ٹو ہنڈرڈ کو اپنا ٹو 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 بنا لیا دب ہم اس کو کیچ کرنے کی طرف نہیں جا سکے ابھی تک وہ کیوں کہ ہم نے ڈومیسٹک اپنے جو سٹرکچر ہے اس کے اندر ہم صرف تین مہینے کے لیے میں بڑی دفعہ یہ بات کرتا ہوں کہ تین مہینے کے لیے سیزن میں پلیئر کٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں so there is no round the year round the clock کوئی کام نہیں ہو رہا تھا پلیئروں کے ساتھ so نہ آپ کوچس کو جج کر سکتے ہیں اس طریقے سے نہ آپ پلیئر کی سکل ڈویلپ کر سکتے ہیں جب تک آپ کی جیسے لاہور ایک ریجن کی ٹیم ہے جب تک کراچی ہے یہ جب سال سال پریکٹس نہیں کریں گے کٹھے کوچس ان کی سکلز پہ کام نہیں کریں گے تب تک آپ تین مہینے جب سیزن آ جاتا ہے تین چار مہینے جب وہ کٹھے ہوتے ہیں تب تو وہ پرفارمس کا ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ اپسکلنگ کا ٹائم تو نہیں so جب آف سیزن ہوتا ہے ہمارا وہاں پہ کوئی کام نظر نہیں آتا ہم صرف ٹرکٹ کرا رہے ہیں فیلال اس کے اندر جو پلیرز کی اپسکلنگ ہے نا وہ نظر نہیں آتی ہمیں اس لیے کہ ہم نے کوئی اس چیز کے بارے میں کبھی سوچا نہیں پہلے اکیڈمیز ہوتی تھی جی اٹلیس تین چار مہینے پلیرز کی اکیڈمی میں ان کی سکل پہ بھی کام ہوتا تھا ان کی پرسنیلٹی پہ بھی کام ہوتا تھا بڑی چیزوں پہ کام فٹنیس پہ بھی کام ہوتا تھا چاہے وہ انڈر نائنٹین کی ہوں چاہے وہ سینئر اکیڈمیز ہوں لیکن اب وہ بھی ہم نے کچھ سات آٹھ سال ہو گئے ہیں کوئی نہیں نگا یہ تین تین ہفتے کے اب کیمپس لگتے ہیں اس میں آپ کیا کسی کی سکلز ڈیویلپ کریں گے ابھی تو اس کو بچارے کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کہ کوج نے کیا کام ہے اتنی دن میں کیمپ ختم ہو جاتا تھا اس میں ایک اور آپ سے ضرور ایڈ کروانا چاہوں گا بات اب اس پہ کافی کرکٹر سے بات ہوتی رہتی ہے اور خاص طور پر میں چیئرمن کے والے سے بات کرنا چونکہ رمیز راجہ جب آئے انہوں نے کہا جی اس کا پرنسپل یہ اب ایک پروپر فورمٹ ہے اور میں بچوں کو اس پہ لگانا چاہ رہا ہوں نائنٹی پرسنٹ کرکٹر سے میری اس کے بات بات ہوئی انہوں نے اس کے گیسٹ گئے انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ بچوں کو آپ اس فورمنٹ پہ لگائیں رمیز بھائی کا سٹانس یہ تھا کہ آپ بچوں کو لگائیں گے تو وہ پھر آپ کی کموڈٹی اس لیول پہ تیار ہوگی اور آکے آکے ریپلیکٹ کر کے وہ پروفارمنس دیں گے ایکزیکویشن کی طرف آئیں گے آپ یہ جو پی جیل ہوئی تھی اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور ابھیسلی جو کاؤنٹر اس کا آرگومنٹ ہے کہ یہی ڈومیسٹک میں اس پہ لگتا ہے ایک عرب روپیہ تو آپ کا پورا سسٹم ٹھیک ہو جانتا بچوں کو آپ اس پہ نہیں لگا سکتے ہر کرکٹر کا ہر پرسنل کا اپنا اپینین ہے میرا اس میں یہ کہ وہ پیسہ ضرور ہم اور اچھے طریقے سے یوز کر سکتے تھے انڈر نائنٹین لیول پہ دنیا میں کئی بھی ٹی ٹوینٹی لیگ نہیں ہوتی ہاں ٹی ٹوینٹی کرکٹ ضرور ہوتی ہے یہ نہیں میں کہوں گا کہ انگلینڈ اس ایج میں وہ تو انڈر فیفٹین انڈر سیونٹین کے ہنڈرڈ بال بھی کرا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ان کے لانگر فارمیٹ کی گیمز بھی ان کو مل رہی ہیں ہم جب تک بیس ٹرونگ نہیں کریں گے پلیئر کی دیکھیں ہیٹنگ بھی ہے یا پاور ہیٹنگ بھی ہے بھی اچھی بیسک کے بغیر نہیں ہے کوئی بھی بندہ آگے برنہ تو اتنے پلیئرز ہمارے ٹرائی کر رہے ہیں کتنے عرصے سے چوک اچھکے مالنے کی ہاں دس بارہ ٹرائی کر چکے ہم ہاں تو اس میں کیوں کوالٹی نہیں آرہی کہ آپ کی بیسک ٹرونگ نہیں ہے آپ کے پاور ہیٹنگ کے اندر بیس ٹرونگ نہیں ہے آپ ٹرین سکسٹی جب تک نہیں ایریا یوز کریں گے آپ بٹلر کو دیکھ لیں وہ ٹرڈ من کے اوپر سے بھی نائم شارٹ فائنل کے اوپر سے بولر اچھی بولنگ کرتا تو وہ یہ شارٹ مار دیتا ہے جب وہ بری بولنگ کر رہا رہا ہوتا ہے وہ سامنے ایٹنگ کر لیتا ہے تو آپ کو ٹرین سکسٹی پلیئر بننا ہے تب ہی آپ جو ہے وہ سکسیسفل ہوسکتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر تو اس کی اپسکلنگ ہوتی ہے بیس سے تو انڈر نائنٹین کے اوپر ہوں گا آپ کے پاس بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ یہ پیسہ لگا سکتے ہیں آپ انڈر نائنٹین کی جو ایکچوال ڈومیسٹک ٹورنمنٹس ہیں اس کے اوپر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں پھر آپ جو آپ کے میچز ہیں وہ اٹلیس یوٹیوب پر لائیو آرہے ہوں لائیو سٹریم ہو رہے ہوں اس کے اوپر آپ پیسہ لگا سکتے ہیں آپ گراؤنڈز کے اوپر پیسہ لگا سکتے ہیں آپ ہائی پرفارمنس سینٹرز بنا سکتے ہیں جس پہ آپ انہی بچوں کو اپسکل کر سکتے ہیں اور جو بھی انڈر نائنٹین لیول پر آجاتا ہے پھر وہ کنیکٹ ہو جانا چاہیے آپ کی اسسوسیشن کے ساتھ پلے کہ کیا انیس سال کا بچہ یا اس سے پہلے اس کو ٹی ٹوانٹی فارمنٹ میں ڈالنا چاہیے یا وہ پہلے اپنی بیسک کو سٹرونگ کرے اس کے بعد اس طرف آئے اس کرکٹ سے انٹریڈیوز ضرور کرانا چاہیے لیکن اس کی کرکٹ کو اس کا حدف ٹی ٹوانٹی کرکٹ نہیں بنا دینا چاہیے برنہ اس کی بیسکس خراب ہو جائیں گی بیسکس اس کی ڈیویلپ ہوں گی ٹری ڈے کرکٹ سے ٹی ڈیوور گیم سے آپ جتنی کرکٹ دیکھ لیں کسی سے تین دن نہیں کھیلے جا رہے تو بیسک جب ڈیویلپ ہو جائیں گی اس کے ساتھ آپ ٹی ٹوانٹی ضرور کھلائیں کیونکہ آگے جا کے اس نے بیسکس سال میں یہی کھیلنا ہے لیکن اس کو پتا ہو کہ میں نے اپنی بیس سٹرانگ کرنی ہے پھر جا کے یہ ہوگا اور اس کے بعد جو میرا پرسنل بیو ہے کہ آپ کے جو انڈر نائنٹین کی ٹیم ہے نا لاہور کی ہے یا کراچی کی ہے وہ کنیکٹ ہونی چاہیے اس اکیڈمی ٹیم ٹو یور سینئر ٹیم اور اس کے راؤنڈ اگر ان کے پروگرام چلتے رہنے چاہیے ان کے ساتھ یہ بڑا ٹوپک ہے اس پہ اپنی بڑا بات کریں گے لیکن میرے خیال میں انڈر نائنٹین لیول پہ لیگ سے بہتر ہے کہ آپ اس کو اور اس اسی پیسے کو بڑا پیسہ تھا وہ وہ کسی اور اچھے دیکھیں حضار بھئی آپ بھی اس میں ضرور ایڈ کریں کہ یہ جو ڈسکشن ہمیشہ ہوتی ہے کہ جیسے حضار بھائی نے بھی کہا کہ آپ بچوں کو انیس سال تک اٹریس پہلے بیسک سٹرانگ کریں اگر وہ پیسہ سٹیج میں مل جائے گا یا وہ شورٹر فارمنٹ میں آ جائیں گے تو اپنی ساری لائف جو بھی کرکٹ کھیلنی ہے صرف چار اوڑ تک آپ کو لیمٹائز کر لیں گے آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس پہ پہلے میں تھوڑا اس بات پیٹ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا ڈیکلائن ہوا ہے ہماری تی ٹی ٹی پرفارمنس میں ٹی نیشنال سٹیج پہ اس میں اگر ہم پیچھے جائیں تو کبھی بھی ہماری جو بالنگ تھی باتنگ بہت زیادہ بہت زیادہ سٹرانگ رہی اور کبھی بھی پاور ہٹنگ ہمارا فوتے نہیں رہا تو ہم نے ٹی 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 سرکٹ میں جب دومنیٹ بھی کیا چاہے وہ صرف راز کہہ رہا تھا یا چاہے ٹو سارہ نین میں جب اپنے والکپ جیتا تھا ہمارے جو ہمارےеро اس نے وہ صرف راہ سوال کہ زیادہ تی ٹیٹ ونٹ ہیلی گل fortune WOW اس نے جیسے کہ صرف راہ سے کیوں کھینے کر خانا چنے جب seism کس طرف رس writers پوہر ہوچا بھی بھی جولاری جیسے پرawi سمی جنگے زیادہ کلی راہے ہیں مون سے ہمارے پاس ہمارے بھی بھائنے ایک اس طرح کا کمبنیشن ہوتا تھا کہ ہم ان کو رسٹرک کر لیتے تھے تو اب جو مارڈن ڈے ٹوئنٹی ہے وہ اس طرح ایوال ہوئی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک تو گراؤنڈ بہت چھوٹے ہو گئے ہیں اور پچھز زیادہ فلاٹ بننا شروع ہو گئے ہیں اس حوالے سے بولنگ کے مارزن بہت کم ہو گیا اور پاور ہیٹرز تب بھی ہمارے پاس کوئی نہیں تھے ابھی جو کرنٹ ہماری ڈیمانڈ ہے ٹیم کی ہم نے اپنے نرسری جو ہمارے کھلاڑیوں کے اس میں ہم نے پاور ہٹرز تیار کرنے ہیں جو مارڈن ڈے ٹوئنٹی کے ڈیمانکس ہیں جس طرح آپ نے دیکھا کہ انگلینڈ میں انگلینڈ نے ابھی ریسنٹی جو ورلڈ کپ ہوا انڈیا میں اس میں سٹرگل اس لئے کیا ہے کیونکہ پچھ بڑی فلیٹ سے ڈیفرنس ہے تو ان کے پاور ہٹرز نکام ہو گئے لیکن اب جہاں نظر آرہا ہمیں کہ پچھز فلیٹ کی جا رہی ہیں جو ابھی ورلڈ کپ ہو گا ہمیں نظر آرہا ہی جو ورلڈ کپ ہو گا اس میں کچھ پرکی پرچرز ہوں گی تو اس حوالے سے شاید ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو ورلڈیز والی لگ ہو گی ہماری ٹیم اس میں بہتر پرفارم کرے تو ابھی دوسری بات آپ جس کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے فنڈامنٹلز اپنے کھلاڑیوں کے امپروو کرنے اور انہیں جب تک ہم ہارڈ ورک نہیں سکھائیں گے ٹیکنیکس پہ فوکس کرنا نہیں سکھائیں گے نیٹس پہ امفیسائز کرنا نہیں سکھائیں گے پوٹن دا ہارڈ ورک نہیں سکھائیں گے تب تک وہ کوک فکس کی طرف جائیں گے تو ہماری لانگ ٹرم میں ٹیم کو سفر کرے گی بلکل اظر بھائی یہ بالنگ کی جس سے انہوں نے بات کی ہے میں نے خود بابر سے بھی پریس کانفرس میں لاش میچ اب ہوا انگرینڈ میں تو یہی کوسٹن کیا کہ دنیا کی نمبر ون سائیڈ ہم بنے اوڈی میں سپیسیفکلی اور ٹی ٹوڈی میں بھی اچھا ہی کہہ رہے تھے یہ نمبر ون بالنگ نائنز زیرو کیسے ہوگی یہ کہ سب سے ورسٹ ہوگی ہے چاہے ہم بیٹنگ میں تو ہم ساتھ میں سے پندرہ آور والا ایک فیز ہے اس پہ بلائدہ بات کرتے ہیں آپ سے یہ جو بالنگ کو ایک دم ہوا آپ کیا ریزن سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیس ٹیک جو دنیا کا بیس تھا نمبر ون مانا جاتا تھا وہ ڈاؤن پھر ہمارے تو ہماری طرف سے نہیں کہتے ہیں کہ دوسری طرف سے کھیلتے ہیں یہ بات ہونا شروع ہوگی ہمیں ایک ہیش ٹیک نکلا تھا can't play them can't play them so i feel کہ ایک تو جس نے بھی وہ نکالا تھا i feel کہ اس کے بعد سے نظری لگ بھی ٹھیک ہے نا ایک تو ہمیں ویسے ہی ہمارے دین میں ہی غرور اچھی بات نہیں ہے اور کرکٹ میں کبھی ٹائم آتا ہے جو ایک balling attack یا ایک batsman کسی نہ کسی پہ ایک دوسرے پہ حاوی ہو جاتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ دوسرے opponent کے پاس اس کا answer نہیں ہے لیکن behind the scenes اس پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں انگلینڈ میں میں کیا ہوں کہ میں ایسے out ہوتا تھا مجھے کرکٹی بھول گئی ہے لیکن جب میں نے کام شام کیا تھا تو پھر ادھر ہی century بھی بنائی لیکن جس طرح انڈین players یا کوئی بھی batters جن سے شاہین سے یا نسیم سے سٹرگل کر رہے تھے behind the scene وہ بھی تو کوئی کام کر رہے ہوں گے once وہ انہوں نے کوئی formula جو بھی نکالا اور وہ کام کیا then from there on ہم comeback ہی اس طریقے سے کرنی پا رہے ہیں اور وہ سارا جو ایک جس کو کہتے ہیں ایک ہوا بنا ہوا تھا ہماری balling which was like definitely ہم خود سمجھتے تھے اور ابھی بھی سمجھتے ہیں ان کے اندر potential ہے ایسا کہ یہ ورلڈ کا top balling attack بن سکتا ہے لیکن اس ٹائم نہیں ہے اس ٹائم پہ تھا اس ٹائم پہ نہیں ہے اور پھر دوبارہ بن سکتا ہے sen ہان مجھتا ہے